سفیر پاکستان ڈاکٹر زہور احمد کانسل جنرل بارسلونہ مراد علی وزیر اور کمرشل کانسلر محمد علی کی پاکستانی بزنس کمیونٹی کے وفقے ہمراہ چیمبر آف کامرس بارسلونہ کے صدر میسٹر جوزف کے ساتھ اہم ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمے آندر جارت میں اضافے کے حوالے سے مختلف آپشنز پر غور کیا گیا ہے تارک بھٹی کے ریپورٹ دیکھئے سفیر پاکستان ڈاکٹر زہور احمد کانسل جنرل بارسلونہ مراد علی وزیر اور کمرشل کانسلر محمد علی کی پاکستانی بزنس کمیونٹی کے وفقے ہمراہ چیمبر آف کامرس بارسلونہ کے صدر میسٹر جوزف سانتا کریو کے ساتھ اہم ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں اضافے کے حوالے سے مختلف آپشنز پر غور کیا گیا ملاقات میں سفیر پاکستان نے چیمبر آف کامرس کے صدر میسٹر جوزف سانتا کریو کو دور پاکستان کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کے بہت زیادہ مواقع موجود ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس پانوی شہری پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کریں اس موقع پر چیمبر آف کامرز کے سادر مستر جوزف سانتھا کریو نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں بارسلونا میں پاکستانی بزنس کمیونٹی چیمبر آف کامرز کا حصہ بنیں اور ہم مل کر بہتے طریقے سے کام کر سکیں بزنس پین چودری امانت حسین مہر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سفیر پاکستان کی پاکستان سے سپین کے لیے ڈاریک فلائٹ اور دیگر موضوعات پر سیر حاصل گفتگو ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس وقت ہم بارسلونا چیمبر کے آفیس میں ہیں یہاں پہ ابھی ہماری پریزیڈنٹ چیمبر کے ساتھ اور ہمارے امبیسٹر صاحب ڈاکٹر زاہود صاحب اور کانسل جنرل صاحب اور کمارشل کانسلر اور ہمارے پاکستانی کمیونٹی کے جو دوست تھے وہ یہاں پہ آئے اور بیسک آج کی جو میٹنگ تھی ایک چیمبر کے ساتھ بزنس مین کے ایک روڈ اکشن اور اس کے بعد جو بھی بزنس کے ایشیوز ہیں ان کے اوپر بات ہوئی اور ساتھ ساتھ جو امبیسٹر صاحب نے اس ڈریک فلائٹ کے حوالے سے بات کی اور پاکستان میں ایمپورٹ ایکسپورٹ کے اوپر ہم نے اور کمیونٹی نے اس کے اوپر بات کی اور ساتھ جو ہے جو یہاں کی لوکل کمیونٹی ہے ان کے مسائل جو درپیش ہیں یا ان کی میمبرشیپ تاکہ وہ یہاں پہ چیمبر کے ساتھ ہوں اور جو جہاں پہ ایشیوز ہوتے ہیں ان کو بھی ہائیلٹ کیا گیا اور میسک لیے تھا یہاں سے کون سی ایسے سیکٹرز ہیں جو پاکستان کے لیے سرب کریں اور پاکستان میں جو ایسے کون سی ایکسپورٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو بیسک میٹنگ تھی یہ بڑی ایک پوزیٹیو اور بڑی ایک میرے حال میں یہ بڑی ایک سٹرانگ ہوگی جو پاکستان اور سپین کے ریلیشنشپ اور بزنس کو ایمپروو کرے گی اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم آگے کام کریں اس موقع پر صفیر پاکستان ڈاکٹر زہور احمد کا کہنا تھا کہ ہوابازی سیاحت اور دیگر مختلف شعبوں میں سرماعہ کاری کے لیے پاکستان ایک زرخیص ملک ہے